لوگ اپنے گھروں میں قرائے دار رکھتے ہیں جس سے کہ ان کے گھر کا خرچہ چل سکے قرائے دار سے کچھ آمد نہیں ہو سکے دوستو ایک قرائے دار نے مکان مالکین کے ساتھ کچھ ایسا کیا اور اس کی دو بیٹیوں کے ساتھ کچھ ایسا کیا پھر ہوتی ہے کھون کی ہولی دو لوگوں کی ہو جاتی ہے موت آخر ایسا کیا ہوا اس گھٹنا کے پیچھے کی سچائی کو جاننے کے لیے آپ ہمارے ویڈیو کو انتظر تک جرور دیکھئے گا نمسکار میں ہوں سدیس کمار اور ترچھی بات چینل میں آپ کا سواگت ہے دوستو یہ ہے گھٹنا ہے اتر پردیس کے ایک گاؤں کی اتر پردیس کے ایک گاؤں میں ایک سبحاس نام کا ایک لڑکا رہا کرتا ہے جس کی عمر ہے اٹھائیس سال دوستو وہ سیل میں ان کا کام کیا کرتا ہے یعنی کی گاؤں گاؤں جا کر اپنے کپڑے وغیرہ بیچا کرتا ہے اب دوستو وہ ایک گاؤں میں جا کر کے ایک کمرہ قرائے پر لیتا ہے اور اس گھر کے اندر اس کی ایک مکان مالکن ہوتی ہے اس مکان مالکن کا پتی مر چکا ہے مکان مالکن کا نام ہوتا ہے سکینل اور اس کی عمر ہوتی ہے بیالیس سال مکان مالکن کے تین بچے ہوتے ہیں دو بیٹیاں ہوتی ہیں بڑی ایک بیٹی ہوتی ہے انیس سال کی ایک بیٹی ہوتی ہے اکیس سال کی چھوٹی بیٹی کا نام ہوتا ہے نوری اور ان کا ایک لڑکا ہوتا ہے جو کی چھوٹا ہے چودہ پندہ سال کا ہے دوستو وہاں جا کر مکان کرائے پر لے لیتا ہے اور انہی کے گھر میں ایک اوپر والا کمرہ بھک کر لیتا اور اس کمرے میں رہنے لگتا ہے وہاں کمرے میں رہتا ہوا وہاں دن میں اپنے کام پر جایا کرتا ہے کپڑے وغیرہ بیچ کر کے واپس آ جایا کرتا ہے اور اس کمرے پر آرام کیا کرتا ہے دوستو دھیرے دھیرے سمعے گزر رہا ہوتا ہے تب ہی کیا ہوتا تب ہی سبحاس کی اور اس مکان مالکن کی نظریں ملنے لگتی ہیں مکان مالکن کو بھی ایک ساتھی کی ضرورت تھی سکیلن کو کیونکہ اس کا پتی مر چکا تھا اور سکیلن کی عمر 42 سال تھی اور سبحاس کی عمر تھی 28 سال دونوں میں پریم سمبند بننے لگتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھانے لگتے ہیں اسی طرح سے سمیں گزر رہا ہوتا ہے دوستو کچھ سمیں گزرنے کے بعد سبحاس مکان مالکن کی چھوٹی بیٹی جس کا نام ہوتا ہے نوری جس کی عمر ہوتی ہے 19 سال اب اس سے بھی پریم پرسنگ اس کے چلنے لگتے ہیں اور اس سے بھی وعدے کرنے لگتا ہے جیون بھر ساتھ دینے کے اور کہنے لگتا ہے نوری سے کہ میں تم سے ہی سادھی کروں گا لیکن دوستو نوری کو یہ پتا نہیں تھا کہ اس کے پریمی سبحاس کے پریم سمبند اس کی ماں کے ساتھ بھی چلے ہوئے ہیں یعنی کہ وہ دونوں کے ساتھ پاری کھیل رہا تھا دوستو کچھ سمیں اور گزرتا ہے تو اس کے سممند مکان مالکن کی بڑی بیٹی جو کی 21 سال کی ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی بننے لگتے ہیں اور اس سے بھی وہ ساتھ جینے بننے کی قسمیں کھانے لگتا ہے دوستو مکان مالکن کی جو بڑی بیٹی ہوتی ہے اس کو بھی یہی لگنے لگتا ہے کہ سبحاسی میرا جیون بھر کا ساتھی ہے اور اسی کے ساتھ اب میں جیون گزاروں گی یعنی کہ چھوٹی بیٹی کو بھی یہی لگنے لگتا ہے بڑی بیٹی کو بھی ایسا لگنے لگتا ہے اور ان کی ماں کو بھی ایسا لگنے لگتا ہے کہ یہی ہمارا جیون ساتھی ہے اور دوستو کمال کی بات یہ ہوتی ہے کہ تینوں میں سے کسی کو بھی پتا نہیں ہوتا ہے کہ یہ سبحاس ہم سب کے ساتھ پاری کھیل رہا ہے یعنی کہ ہم سب کو پیار کے وعدے دے رہا ہے سب کے ساتھ جینے مننے کی قسمیں کھا رہا ہے ایک ہی گھر کے اندر تینوں سے وہے لڑکا سبحاس پیار کرتا رہتا ہے دوستو وہے تینوں بہت ہی خوش ہیں ان کو ایک جیون ساتھی مل چکا ہے سب ہی لوگ سمجھتے ہیں کہ میں سبحاس کے ساتھ پیار کروں گی اس کے ساتھ سادھی کروں گی سب ہی یہ سمجھتے ہیں تینوں ماں بیٹیاں سمیں کچھ اور گزرتا ہے تو سبحاس اپنی فیری لگانے کے لیے باہر جایا کرتا ہے تو دوستو کچھ سمیں بعد اس کی ملاقات باہر کے گاؤں میں ایک لڑکی سے ہو جاتی ہے جس کا نام ہوتا ہے منجو اس کی عمر ہوتی ہے پچیس سال اب سبحاس کے پریم پرسنگ اس منجو سے بھی چلنے لگتے ہیں اور منجو سے بھی وہے ساتھ جینے اور ساتھ مرنے کی قسمیں اور وعدے کھانے لگتا ہے کہ میں جیون بھر تمہارے ساتھ رہوں گا تم سے ہی سادھی کروں گا دوستو دھیر دھیر سمیں گزرتا ہے تو منجو کا اور سبحاس کا پیار پرگاڑ ہو جاتا ہے گہرا ہو جاتا ہے اور اب منجو سبحاس سے سادھی کرنے کے لیے جد پکڑنے لگتی ہے تو دوستو سبحاس منجو سے سادھی تو کرنا چاہتا ہے لیکن منجو کے گھر والے اس سادھی کے لیے تیار نہیں ہیں تب ہی دوستو وہ منجو کو لے کر وہاں سے فرار ہو جاتا ہے اور مندر میں جا کر سادھی کر لیتا ہے سبحاس منجو کو لے کر اپنے گھر نہیں جاتا ہے دو چار دنے دھردھر رہتا ہے پولس اس کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے اور دو چار دنے دھردھر رہنے کے بعد وہ اپنے قرائے کے کمرے پر اپنی پتنی کو لے کر آ جاتا ہے اور ان تینوں ماں بیٹیوں سے کہتا کہ یہ ہے میری پتنی ہے دوستو یہ بات سنتے ہی تینوں ماں بیٹیوں کے پیروں کے نیچے سے جمین کھسک جاتی ہے کیونکہ تینوں ہی اپنا دل دے چکی تھی سباس کو اور تینوں ہی اپنا ہم سفر مان چکی تھی اس سباس کو لیکن سباس نے تو اُلٹا ہی کام کر دیا ایک چوتھی لڑکی سے سادھی کر کر گھر میں آ گیا تھا اب دوستو تینوں ہی جو ماں بیٹیوں ہوتی ہیں کسی کو کچھ نہیں بتا رہی ہوتی ہیں اور یہ بات سن کر کے ہوئے الگ الگ گھر کے کونوں میں جا کر رو رہی ہوتی ہیں تینوں کی آنکھیں سوج جاتی ہیں اور سباس اپنی پتنی کو لے کر اپنی کمرے میں چلا جاتا ہے دوستو دو چار دن ہوئے تینوں روتی رہتی ہیں کسی کو کسی کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا ہے جب ایک دوسری کی آنکھوں کو دیکھتی ہیں سوجی ہوئی ہوتی ہیں تو تینوں کہتی ہیں کہ تم روتے کیوں ہو تمہارے یہاں کے سوجی کیوں ہیں تو دوستو چھوٹی بیٹی نوری بتا دیتی ہے کہ صبح سے ممی میں پیار کرتی تھی اور اس نے دوسری لڑکی سے سادھی کر لیا میرا کیا ہوگا میں تو اس کو دل دے چکی تھی دوستو یہ بات سن کر اس کی ممی کہتی ہے کہ میں بھی اس سے پیار کرتی تھی میرے بھی اس سے سممند تھے پھر بڑی بیٹی بھی کہتی ہے ممی میں بھی اس سے پیار کرتی تھی میرے بھی اس سے سممند تھے گھر میں رہ کر کے اب دوستو وہ بدلہ لینے کی فراک میں گھومنے لگتی ہیں تین چار دن گزرنے کے بعد جو صبح سوتا ہے وہ فیری لگانے کے لیے باہر گیا ہوا تھا سیلزمینی کرنے کے لیے اور اس کی پتنی منجو اوپر کمرے میں لیٹی ہوئی تھی تینوں ہی تینوں ماں بیٹیاں پلان کر لیتی ہیں اور پھر تینوں مل کر کے اس اوپر والے کمرے میں جاتی ہیں جہاں پر صبح کی پتنی منجو لیٹی ہوئی تھی اور دوستو جو وہ عورت تھی مکان مالکن جس کا نام تھا سکیلن اس کے ہاتھ میں ایک کینچی ہوتی ہے اور وہاں جا کر وہ اس کے دروازے پر کھڑی ہو جاتی ہیں تو منجو ان سے کہتی ہے آؤ بہن اندر آؤ بیٹھو چائے بناؤں یا ان کی خاترداری کرنے کے لیے پوچھتی ہے لیکن دوستو وہ خاترداری نہیں کروانا چاہتی تھی وہ تو بدلہ لینے کے لیے آئے تھی اپنے پریمی کی پتنی کو جان سے مارنے کے لیے آئی تھی دوستو اس کے بعد وہ اس کے نزدیک جاتی ہے اور اس کے اوپر حملہ کرنے لگتی ہیں وہ چلانے لگتی ہے تو اس کے موں کو بند کر دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر کےچیوں سے aun tortی کیا جاتا ہے اس کے موں پر اس کی چھاتی پر کےچی سے اتنے aun 끝 کے لیے منجو م pełہ کر جاتی ہے اور اس کا بیڈ گھون سے لپت ہو جاتا ہے بیڈ کے اوپر منجو مر کر گر جاتی ہے دوستو پھر وہ تینوں ماں بیٹی نیچے آ جاتی ہیں اور پھر انتظار کرنے لگتی ہیں اپنے اگلے سکار کا سام ہوتے ہی سبحاظ گھر پر آتا ہے اپنے کامدندے سے چھوٹ کر جیسے سبحاظ گھر آتا ہے تو چھوٹی بیٹی نوری ہوتی ہے وہ اس کے لیے دودھ لاتی ہے اور کہتی ہے تم تھک گئے ہوں گے دودھ پھیلو سبحاظ دودھ کو پی جاتا ہے اور تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھ کر باتے کرتا ہے تھوڑی دیر بعد اس کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے اس کے موں سے جھاگ نکلنے لگتے ہیں وہ ترپ نہیں لگتا ہے کیونکہ دودھ کے اندر جہر ملا ہوا تھا دوستو جیسے ہی سبحاظ جمین پر پڑا ہوا ترپ رہا تھا تو اس کے مکان مالکن سکیلن اس کے اوپر چھاتی پر بیٹھ جاتی ہے اور اس کی گردن کو دبانے لگتی ہے اور بڑی بیٹی بھی اس کو مارنے لگتی ہے لیکن چھوٹی بیٹی نوری اس سے کچھ نہیں کہتی ہے وہ دور بیٹھی ہوئی تماسہ دیکھ رہی ہوتی ہے دوستو تھوڑی دیر میں سبحاس ترپ ترپ کر مر جاتا ہے اور اوپر کمرے میں اس کی پتنی منجو مری ہوئی پڑی تھی ان تینوں نے اپنا بدلہ لے لیا تھا اس کے بعد آسپڑوس کے لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے پولیس آتی ہے ان تینوں لوگوں کو آریسٹ کر لیتی ہے ان سے پوچھتی ہے تم نے ایسا کیوں کیا تو تینوں ماں بیٹی بتاتی ہے کہ اس سبحاس نے ہمارے ساتھ نائن ساپی کی تھی انہوں نے ہمارے ساتھ چھل کیا تھا ہم سبھی سے پیار کیا تھا اور ہم کسی کو بھی پتہ نہیں لگنے دیا تھا اور آج یہ سادھی کر کے کسی دوسری لڑکیوں گھر میں لے آئے تھا اس لیے ہم نے اپنا بدلہ لیا ہے دوستو پولیس ان تینوں کو آریسٹ کر لیتی ہے ان کو جیل بھیج دیا جاتا ہے ان کے اوپر مقدمہ درج کیا جاتا ہے ایک سبحاس جو جو سبھی سے پریم کرتا ہوا گھومتا تھا اس کی جان اس طرح سے چلی جاتی ہے اور اس کی پتنی کی بھی جان چلی جاتی ہے تو دوستو آپ یہاں پہ کیا کہنا چاہتے ہیں کچھ لوگ سماج کے اندر ایسے ہوتے ہیں جن کو پریم پرسنگ کرنا اچھا لگتا ہے اور ترہ ترہ کی لڑکیوں کے ساتھ پریم پرسنگ کرتے ہیں تو میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں ان کے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے سمل کر رہے ہیں اپنے آپ کو سمل کر رکھیں اس طرح کا کرتے نہ کریں ورنہ جندگی ایک بار چلی گئی تو واپس جندگی آتی نہیں ہے تو دوستو آپ کیا کہنا چاہتے ہو کیا ان تینوں نے یہ ہے صحیح کیا تھا یا پھر صوباس نے صحیح کیا تھا کس نے صحیح کیا کس نے غلط کیا آپ اپنی رائے کمنٹ وکس میں لکھ سکتے ہیں لوگوں کے ساتھ سیئر کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو ہماری یہ گھٹناوں کے ویڈیوز اچھے لگتے ہیں اور آپ ہمیں تھوڑا سا بھی آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو پلیز آپ سے ہاتھ جوڑ کا ریکویسٹ ہے ان ویڈیوز کو ایک بار سیئر ضرور کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اس سے ہمیں آگے بڑھنے میں موقع ملے گا اور آپ ہمیں پورا سہیوگ دیں گے تو دوستو نیکسٹ ویڈیو میں جلدی پھر سے لے کر آؤں گا تب تک آپ خوش رہے ساردھان رہے رشتوں کی ایمیت کو سمجھیں اور کبھی بھی ایسے ویسے پریم سمبندوں میں نہ پڑے ہواس کی سکار نہ بنیں جے ہند جے بھارت